اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فاطمہ اور آج میں آپ کو برانہ سکھا رہی ہوں ونٹر اسپیشل گاجر کا حلوہ جس کے لئے میں نے ون اینڈ ہارڈ کیجی گاجر لی ان کو اچھی طرح سے دیکھیں چھیل کر واش کر کے قدو کش کر لیا ہے باری قدو کش کرنا ہے اور میں نے تھوڑی سے بادام لیا ہے گارنیشن کے لیے اور پانچ ہری لائچنر لی تھی ان کو ہلکا سا کرش کر لیا ہے اور میں نے کھویا دیا ہے ایک پاو کھویا اور میں نے شگر لی ہے 15 ٹیبل سپون شگر ایک کلو میں ٹین ٹیبل سپون شگر ڈالتی ہے تو یہ ون ایڈ ہاف کیجی ہے تو میں نے 15 ٹیبل سپون شگر کے لیے ہے کم یا زیادہ کرنی ہوگی تو ہم ٹیسٹ کر کے کر لیں گے اور ہم اس میں گھی ڈالیں گے تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اب دیکھیں میں نے پین لی لیا ہے پین میں میں یہ ساری کرس کیوئی کاشریں ڈال دوں گی اب دیکھیں میں نے فلیم کو آن کر دیا ہے پہلے میں نے ہائی فلیم رکھا ہے اس میں سٹیم آنے دیں گے جیسے ہی سٹیم بننا شروع ہو جائے گی تو ہم سلو فلیم پر گاجروں کو سٹیم کریں گے اب دیکھیں ہائی فلیم پر میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے سٹیم آنے دیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں اسٹیم بننا شروع ہو گئی ہے تو میں نے فلیم کو بلکل سلو کر دیا ہے اب سلو فلیم کر کے ہم ان کو اتنی دیر سٹیم کریں گے جب تک گاجروں کا پانی نکل آئے اور یہ اپنے ہی پانی میں گاجر اچھی طرح سے گل جائے ہم نے اچھی طرح سے ان کو گلنے تک پکانا ہے سلو فلیم پر سلو فلیم پر اس کو رکھا تھا تاکہ ان کا پانی نکل آئے اور یہ اپنی پانی میں گل جائے تو آپ یہ دیکھیں اس کا پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اسی پانی میں یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے گل جائیں گی تو دوبارہ سے اس کو کور کر دیں گے اور سلو فلیم پر ان کو اچھی طرح سے سٹیم کریں گے یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے آپ نے کھا کے چیک کرنا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا تو یہ دیکھیں ان کی ان کی شیپ بھی تو اب دیکھیں ہم نے ان کو گلنے کے لیے رکھا تھا اسٹیم میں تو دیکھیں یہ کتنی کم ہو گئی ہیں اور ان کی آپ دیکھیں شکل بلکل چینج ہو گئی ہے اور یہ بلکل سوفٹ ہو گئی ہے آپ کھا کر بھی ان کو چیک کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں ہم اس میں شگر ڈال دیں گے شگر ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے ہرکا سا ہم نے اس میں کوئی بھی دودھ بغیر نہیں ڈالنا اسی طرح سے یہ بنایا جاتا ہے اوریجنال ریسیپی اسی طرح سے ہے تو اچھی طرح سے دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب مکس کر کے اس کو کور کروں گے اور کور کر کے ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ شگر میلٹ ہو جائے اور پانی چھوڑ دے اس کے بعد ہائی فلیم کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر کر دیا تھا تاکہ شگر میلٹ ہو جائے تو دیکھیں شگر میلٹ ہو گئی ہے تو اب ہم فلیم کو ہائی کریں گے اور ہائی فلیم کر کے ہمیں شگر تک سارا پانی بلکل ڈرائے کر دیں گے تو اس اسٹیج پر آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اپنی حساب سے آپ نیتھا ایجیسٹ کر سکتے ہیں تو اب ہائی فلیم کروں گے اور ہائی فلیم کر کے اس کا پانی بلکل ڈرائے کر دیں گے شگر کا شگر کا پانی ڈرائے کر دیا ہے تو اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے تو میں نے ایک کب کی لیا ہے پہلے میں ہاف کب جتنا اس میں ڈالوں گی پہلے میں ہاف کب جتنا اس میں ڈالوں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں الائچی کا پاودر ڈال دیں گے جو ہم نے پرش کر کے رکھا تھا اور اچھی طرح سے اب ہائی فلیم پر گھی ڈال کر ہم اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے اگر اور ضرورت ہوئی تو میں گھی اور ڈال لوں گی پہلے میں نے ہاف کب گھی ڈالا ہے اب ہائی فلیم پر میں اس کی بھنائی کر دوں اچھی طرح سے تاکہ گھی کا بھی کچھاپن ختم ہو جائے اب دیکھیں ہائی فلیم پر گھی ڈال کے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لی ہے آپ دیکھیں اسی طرح سے اس کی شیپ ہو جانا جائے اور گھی کا کچھاپن بلکل ختم ہو جانا چاہیے آپ نے ٹیسٹ کر کے چیک کرنا ہے تو اب ہم اس میں خویا ڈال دیں گے پھوڑا سا میں گارنشن کے لیے رکھوں گی ہلکا سا اس کو میسے کریں گے کھویا ڈال کے اور اس کو سلو پر پر ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا کھویا سالٹ ہو جائے دیکھیں گاجر کا خلوہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ چاہے تو ڈرائی فروٹس اس میں بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میں اوپر سے گارنش کروں گے دیکھیں گرم گرم ونٹر سپیشل گاجر کا خلوہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو پسند آئے گا مجھے انسٹرگرام پر فولو کریں نو.فاطمہ.شیخ پر لاحفظ